سماجوادی پارٹی سے نیتا اور رامپور سے امیدوار آزم خان پر چناؤ آیوک کی کارواہی پر بیٹے عبداللہ آزم خان نے سوال اٹھائیں عبداللہ نے پریس کانفرنس کر چناؤ آیوک پر ایک طرفہ کارواہی کے آروپ لگائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلم ہونے کے چلتے بین لگائے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پوری کارواہی پرکریہ صحیح نہیں ہے ہم سے کوئی صفائی نہیں مانگی گئی نہ کوئی نوٹس دیا گیا سیدھے کارواہی کر دی گئی عبداللہ رامپور کے سوار سیٹ سے اس پی بدھائک ہیں عبداللہ نے کہا ہے کہ اس سے پہلے دوہزار چودہ میں بھی آزم خان پر کارواہی کی گئی تھی اور مایہ وطی اور آزم خان پر کارواہی کے ساتھ ساتھ یوگی جی پر بین کو دکھاوے کے لیے لگائے گیا ہے جیپردہ کہتی ہیں کہ میدان میں دانو کا انت کرنے جا رہی ہیں انہوں نے اس کے لیے کوئی سنگیان نہیں لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ چناؤ آئیوک اپنے بیان کو سنگیان میں لے گا اور انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے اور اب دگنی مجبوطی سے چناؤ لڑے گا آپ نے بین کر دیا صرف اس لیے کیونکہ آزم خان مسلمان تھے کیونکہ آزم خان کو بھارتی جنتہ پارٹی کو خوش کرنے کے لیے آزم خان کو بین کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ یوگی آزم خان کو بین کیا تھا اس لیے تاخیہ ایسا نہ لگے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کوئی کاروائی کر دی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے آلہ نیتہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے آزم خان کو بھی بین کر دی کیا بات ہوئی آپ نوٹس بھی نہیں دیں گے آپ نیچرل جسٹس تو فالو کریں گے ایسے ہی کر دیں گے آپ بین بہرحال چلیے پہلے بھی ہو چکا ہے پہلے ہی بھکتا ہے آج بھی بھکتے بھگت رہے تو بھگتی رہے